میرے محترم نوستو بذروں کو مسجد جس طرز پر آباد تھی اور جو مسجد کے اندر کیا جانے والے اعمال تھے ان اعمال کو اصل زندہ کرنے کی ضرورت ہے راشوک کی نماز صرف یہی ایک مسجد کا عمل نہیں تھی کہ اس کو پڑھ کر آپ مسجد کو تعدے لگا دیں مسجد اسی کام کے لئے ہے بلکہ مسجد کے وہ بہت سارے اعمال تھے جیسے قرآن کا حلقہ ایک ایسا مزید کا عمل ہے اور قرآن کی تصحیح ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ جس طرح ہماری نماز کی اصلح وہ ہمارے قرآن پر ہے اور پھر ہمارے دین کا ہمارا دین جو ہے وہ ہماری نماز پر ہے من حقام محافظ حقام الدین ومن حد محافظ حد مددین اس کو قائم تو وہ کرے گا جو اس میں پڑھنے کے لئے قرآن کو سمجھتا ہو اب یہ دس صورتوں کا یاد کر لینا اس کو ایک تبلیغی نساب بھی لو کہتے ہیں کہ نکل کر دس صورت کا یاد ہونا ہے تبلیغی نساب پورا ہو گیا میں محترم نظر ساتھی ہو پورے قرآن کو سمجھنا آخر اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں یا ایوہاں لذین آمنوں سے ہر قلمے والا ہر مؤمن سے اللہ رب العزم براہ راست کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یہاں عبادی اے میرے بندے تو بندوں پر حال ایسا ہے کہ ایک حق بھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں مستخل ہے ملحان ہے ہمارے کسی سے اللہ حکم لیتے ہیں کسی سے اللہ روکتے ہیں قرآن پر ایمان تو ہم شخص لائے ہیں جو قرآن کے احکام پر عمل کرے اس کے نوائی سے روکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب سے غیبت ہو گئی مجلس میں کیا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فور نے اشارت فرمایا اکستحضیو بالقرآن کیا فرمایا میرے میرے خدای 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 حسنا میرے میرے قرآن کا ایمان نہیں ہے انتا قرآن پر کیا لائے آپ نے قرآن کیا لائے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہو وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لائے لئے اس کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا قرآن نے غیبت اب کتنے سارے احکام ایسے ہیں جو لا علمی کے وجہ سے ہم جانتے ہیں تو مساجد کا ان کے اندر قرآن کی حلقات نبز کے اندر قرآن کے حلقات قرآن کے تصحیح کے حلقے یہ ایک بہت دنیای اور ضروری عمل اور ہمارے کرنے کا عمل ہے سنجھیں کہ ہمارے امام صاحب پڑھا تیلنگ ہیں جب ہمارے اندر طلب اور رحمت پیدا ہوگی سنجھیں ہمیں گرمی لگتی ہے ہماری مذہب ہیں مسلح تو ہم ہیں مسلح کو گرمی لگتی ہے ایک فکر ہوتی ہے کہ مذہب کے اندر ایسا انتظام کیا جائے اس دن میں دور ہو سنجھیں کا موسم ہوتا ہے تو سارے محلے کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا بھی انتظام ہو کہ سنجھیں میں نماز پڑھنا آسان ہو تو یہ بھی ہمارے طلب پر موقوف ہے جتنا ہم گشت اور ملاقاتوں کے جنید سے ہر شخص کو اس چیز کی ضغبت نہ دیں جب تک وہ مذہب والا نہیں بنے گا ہمارے ملاقاتیں جو برائے مذہب ہیں برائے ملاقات نہیں ہیں اسے بادار تو پہلے یا آباد ہیں بادار تو پہلے یا آباد ہیں ان ملاقاتوں سے اپنی مذہب کو جو آباد کرنا ہے تو ان حلقات کے ذریعے سے اس میں ایمان کا بحلقہ ہو اس میں اللہ کی بڑائی کا بحلقہ ہو حلال حرام کی میں تعلیم دی جا رہی ہو اور قرآن کی میں تصعیح ہو رہی ہو اگر ایمان صاحب یہ ایک پورا محلہ جو ہر محلے کے بچے کو بڑے کو موڑے کو جو بھی طبقہ ہو ہر طبقہ کے قرآن کی قرآن کی تصویح کی سکتہ تھی ہے دیکھو ایم صاحب ہم صاحب اس کی فکر کرتے ہیں یہ دیکھیں مسجدیں کیوں بنائیں جایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام دلوان اللہ انشمعین ان مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوران کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نہ تک کہ ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد میں اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا چنہاں چہے صحابہ اکرام اس کو روکنے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مت روکو اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس نے اپنا پیشاب مکمل کیا جب فاجب ہو گیا پیشاب کر کے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ مسجدیں یہ پیشاب پکانے کیلئے نہیں ہیں یہ تو اللہ کے ذکر کے لئے نماز کے لئے اور قرآن کی تلاوت کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے نماز کے لئے اور کس کے لئے ہیں قرآن کی تلاوت کے لئے فرمایا ساتھی کو حکم دیا وہ پانی کا ایک دول لے کر آیا اور اس کو بہا دیا یہ وزید پاک ہو گئی ہمیں سعید خدری علی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ محاویہ ربی اللہ عنہ وہ مجزد میں ایک حلقے ایک حلقے کے پاس تشریف لے گئے حلقہ لگا ہوا تھا وہ جا کر ان سے پوچھا کہ کیوں میٹھے ہیں ماج نہ سکوں کیوں میٹھے ہو کسید ان کو بٹھایا آئے لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میٹھ کر کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی بڑے میان کر رہے ہیں آپ اس میں اللہ کی بڑے کی تذکریں کر رہے ہیں فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ اسی لئے بیٹھے ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی کہیں لگے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بیٹھنے کا یہ مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے فرمانے لگے کہ میں نے تم سے حلق لیا ہے اس بات پر قسم نہیں ہے وہ کسی تحمد تم پر کوئی تحمد لگانے کی نہیں کہ تم بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو لیکن اور مجھ سے زیادہ کم کوئی حدیث کو نقل کرنے والا ہے بھی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے پر ایک حلقے کے پاس تشریف لائے تھی یہ حدیث سنائی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے بھی ایسی جواب دیا کہ ہم اللہ کا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی بڑے گئے ذکرے کر رہے ہیں یہ کہ اللہ نے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر بڑا احسان کیا ہے ہدایت دی ہے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ خواب قسم اسی دیے بیٹھے ہو لوگا نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم ہم اسی دیے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم پر سے جو قسم کھلوائی ہے کسی تحمد کے لیے نہیں لیکن جبریل آئے سے میرے پاس اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے ہیں فخر فرما رہے ہیں اس بات پر کے بندے کتنے مبارک کام کیلئے مہتے ہوئے ہیں ایک نبایت میں حادث ابن حق فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نہ تک کہ تین شخص تین لوگ مزید میں آئے اور ان تین میں سے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس ہو گئے اور آ کر کھڑے گئے حلقے کے پاس پھر ان دو میں سے ایک نے حلقے کے درمیان میں جگہ کو پایا تو آگے بڑھ کر اس جگہ کو پھر کر لیا اور دوسرے جو تھے وہ حلقے کے کنارے بیٹھ تھے لوگوں کے پیچھے بیٹھ تھے اور تیسرے جو شخص تھا وہ وہاں سے چلا لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اَنَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَدِ السَّلَاةً ان تین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں اَنَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَدِ السَّلَاةً وہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ بھی اس کے قریب ہوگی آکر حلقے میں جگہ لیکھ کر بیٹھا اور دوسرے غم میں سے وہ شرمایا شرما کر پیشے بیٹھا تو اللہ بھی اس نے شرما گئی اور آخری تیسرے کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کر کے اطلاق یا فعالد اللہ عنہ اللہ نے بھی اس سے رکھ کری نانے میں اس سے نانے میں اس سے ایک یہ غائے سے عوی القمراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیسے سے حلقے لگا کر آپ بس میں مذاقرے کر رہے تھے بات چیت کر رہے تھے نہ تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف لائے ہمارے پاس ان حجلے سے اور حلقوں کے درم دیکھا پھر جو حلقہ قرآن کریم کی تصحیح کا جو حلقہ لگا تھا اس حلقوں کو دیکھا اور قرآن کریم کے جو حلقہ تھا اس میں بیسے مختلف حلقے تھے لیکن جو حلقہ قرآن کریم کے لگا ہوا تھا اس میں بیسے اور بیٹ گر فرمایا بیہاد محل Helen محل موسیقی